رشکہ میں ہمارے معاملات کچھ بدل گئے میرے والد صاحب ایک دور کے رشتدار سے دودھ کے لیے ایک بیڑ لے آئے جس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا ہمارے علاقوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بیڑ اصل مالک کی ملکیت رہتی ہے پالتے آپ ہیں اور دودھ بھی آپ استعمال کرتے ہیں لیکن جب دودھ ختم ہوتا ہے تو بیڑ بچے سمیت مالک کو واپس کر دی جاتی ہے اس بیڑ کو چھرانا اور اس کے لیے درختوں سے پتے اور گاس لے کر آنا میری ذمہ داری تھی ساتھ ساتھ ان دنوں کبھی کبھی والدہ کا ہاتھ مشین چلاتے چلاتے تک جاتا تو ان کے ساتھ میں مشین بھی چلاتا تھا کبھی کبھی بیڑوں کی تعدار بڑھ جاتی تھی تو میرا کام بھی بڑھ جاتا تھا سکول کے ایک یا دو جوڑے ملیشیا کے کپڑے ہوتے تھے جو ہم گھر پہنچ کر بدل دیتے تھے عام کپڑے صرف عید پر بنتے تھے جو پورا سال چلانے ہوتے تھے ہر کمیس پر کھاندے کی جگہ پر درانتی سے کٹنے کا نشان ہم سمیت اکثر لوگوں کا ٹریڈ مارک تھا اس زمانے کی درانتی سے زخم شدہ میری الٹے ہاتھ کی انگلی بعد میں میری شناختی علامت بن گئی جو شناختی کارڈ میں بھی لکھ دی گئی تمباکو کے کھیتوں میں گاس کارتے ہوئے ایک قسم کے چپکنے والی چیز جو کہ ایک زندہ چیز ہوتی ہے جس کو پشتوں میں غوڑکے کہتے ہیں کپڑوں کا حشر کر دیتی تھی کپڑے ہفتے میں ایک دفعہ دلتے تھے اور ظاہر ہے نہانا بھی تقریباً اتنے ہی عرصے میں نصیب ہوتا تھا البتہ گرمیوں میں ہر کیت سے گزرنے والی نہروں میں روزانہ بے حساب ڈوبکیا لگا لیتے تھے مگر اس چیز کو ٹیکنیکلی نہانا نہیں کہا جا سکتا بچمن کی وہ عادت آج بھی میرے اندر رہ گئی ہے اور اچھے خاصے مارڈرن واش رومز فائیو سٹار سیون سٹار ہوتلوں میں بھی مجھے درست طریقے سے نہانا نہیں آتا بس سر پر پانی ڈالا جسم پر بہایا اور خوش ہو گئے مجھے یقین ہے کہ میں اگر کسی دن نہا کر درست طریقے سے ساپ ہوا ہوں گا تو وہ وہی دن ہوگا جب والدہ نے بچپن میں مجھے آخری دفعہ نہلایا تھا سفرونہ میں چوتھی جماعت کا امتحان پاس کیا تو ایک اور امتحان کا سامنا کرنا پڑا ہائی سکول ڈاگئی جو اس حراقے کا بڑا کسبہ تھا میں پانچ بھی جماعت کے لیے بندبس نہیں تھا اس لیے پریشانی تھی کہ آگے کیسے پڑا جائے رشکہ سے شمال میں کوئی ایک کلومیٹر دور ایک اور گاؤں ہے جسے باچائی کہتے ہیں وہاں کے پریمری سکول کے استاد خرشید صاحب جن کا تعلق ترقائی سے ہے اللہ ان کو خوش رکھے انہیں فیصلہ کیا کہ جن بچوں کو داخلہ نہیں مل سکا ان کو میں اپنے سکول میں پڑاؤں گا ہم کوئی بیس بچے باچائی جانا شروع ہوئے خرشید صاحب نے ہم لوگوں کے ساتھ چند مہینے بہت محنت کی پھر ڈاگئے کہ سکول کا مسئلہ حل ہو گیا سارے والدین اپنے بچوں کو ڈاگئے لے گئے لیکن میں نے وہی رہنے کا فیصلہ کیا ساتھ میں دو بچے اور رہ گئے تھے خرشید صاحب نے بچوں کو لے جانے والے والدین سے کہا تھا کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ تین باقی رہنے والے بچے توتیوں کی طرح چہہکیں گے بنیاد انہوں نے درست رکھی تھی اور کم از کم میری حد تک وہ اپنی پیشنگوئی میں کامیاب بھی رہے تھے بزر جابن کے سیلے اندروں کو بیابا سے گزر جابن کے سیلے اندروں کو بیابا سے گلستان را میں آئے تو جو ہے نرمہ خان ہو جا تو رازے کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا راز داں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا تو رازے کن فکا ہے انیس سو چورتر سے انیس سو اٹھتر تک تقریباً ایک جیسی زندگی تھی پچوی جماعت پاس کر کے میں بھی ڈاگائی ہائی سکول میں چلا گیا تھا اور باقی سارا سال روزانہ روزانہ صبح اور شام پانچ کلومیٹر پیدل سکول جانے اور آنے کا معمول رہا صبح ناشتہ کر کے نکلتے تھے اور رات کو کھانا رات کو کھانے کے وقت ہم لوگ گھر پہ پہنچ جاتے تھے سردیوں میں تو اتنا وقت نہیں ہوتا تھا تو اس کے لئے سکول کے بعد راستے میں بیڑوں کے لئے پتے وغیرہ اور گاس وغیرہ ساتھ لے کر پہنچتے تو شام ہو چکی ہوتی تھی گرمیوں کی چھٹی میں تمباکو کے کیتوں میں مزدوری کرتے تھے یا پھر بٹیوں میں کام کرتے تھے ان دنوں میں میں کسی پڑوسی کے غیر آباد کیت میں غیر آباد کیت کے کچھ حصے کو کھوت کر مختلف قسم کی سبزی اکبو دے داتا جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا تھا اور ہمارے گھر کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی تھی گرمیوں کی چھٹیوں میں جب تمباکو کے کام ختم ہو جاتے تو میں اکثر اپنے ابائی گاؤں امبیلہ اور والدہ کے گاؤں کاؤگا چل جاتا تھا کاؤگا میں تقریباً ہر سال میرے مامو حکم خان میرے لئے نئے چھپل بنا دیتے جو اگلا پورا سال کام آتے مجھے ننیال کے گاؤں کے لوگ آج بھی بہت عزیز ہیں اور وہاں سے گزرتے ہوئے میں ہمیشہ ان کی اچھائی اور کرم فرمائیاں یاد رکھتا ہوں رشکہ میں ہمارے اردگرد لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے سب لوگ میرے والد کو اپنے کسی بڑے کا ہی عزت درجہ اور عزت دیتے تھے والد صاحب بھی بہت محنتی اور دیانت دار تھے اگر گر میں کبھی کچھ اچھا کھانا پکتا تھا تو کھانے سے پہلے باہر جا کر ضرور دیکھتے پھر اگر کوئی راہ رو ملتا یا پڑوسی یوں میں سے کوئی مل جاتا تو وہ کھانا باہر لے جا کر اور ان کے ساتھ مل کر کھا تھے ان دنوں جب ہم اس علاقے میں رہتے تھے تو امریکی خلابازوں کے چاند پر جانے اور سکوتی ڈاکہ کے ایسے دو بڑے واقعات پیش آئے تھے جن پر گلی گلی بات ہوتی تھی اور ان کی حقیقت امکانات اور وجوہات پر بلکل آج کی طرح ہی سرحاصل مباحثے ہوتے تھے سال انیس سو اٹتر میں ہمارے گاؤں والوں نے امبیلا جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اتنی دور سے شادی غمی اور دیگر مواقعہ پر آنا جانا بہت مشکل ہو رہا تھا امبیلا پہنچ کر ہم ایک پوپیزاد بہن کے گھر میں رہنے لگے گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے ابھی میرے سٹیفیکٹس نہیں آئے تھے میں یا تو پہاڑ سے لکڑیا کھاٹ کے لے کے آتا تھا یا پھر سڑک کی پختگی والے گدار کے پاس کام کرتا تھا غالباً پورے دن کام کے دو روپے ملتے تھے داگئے کے سکول سے نکلنے اور ناوگئے میں داخل ہونے سے میں تقریباً پانچ مہینے کا گیپ آیا سکول میں داخلہ تو مل گیا لیکن اتنا وقت گزر جانے کی وجہ سے ذہن سکول والا نہیں رہا تھا ششمائی امتحان میں میری ریاضی میں سو میں صرف سات نمبر آئے ہمارے استاد نے باقی سب فیل ہونے والوں کو تو سزا دی مجھے صرف یہ کہہ کر بٹا دیا کہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تم تو پہلے سے ہی بلکل بادشاہ ہو یہ بات مجھے بہت عجیب لگی اور میں نے ذہن پر زور دے کر سمجھنے کی کوشش کی کاخر ہوا کیا سکول میں ہمیشہ فست آنے والا ایسے کیسے بدل سکتا ہے میں نے خود کو سمالا اور دوبارہ محنت شروع کی پھر نو ماہی امتحان میں سو میں سے اناسی نمبر لے کر میں نے نہ صرف اپنے ریاضی کے استاد کو خوشکوار حیلت میں مبتلا کر دیا بلکہ میٹرک کے امتحان میں اللہ کے فضل سے پورے سکول میں فست پوزیشن بھی حاصل کی ناوگئے سکول اس زمانے میں علاقے کی نمہندگی کرتا تھا یہاں کے ایسات ازہ بہت شفیق اور محنتی ہوتے تھے ان سب کے نام تو یاد نہیں البتہ ان میں سے ہمارے بزرگ سلطان حسین صاحب کا دست شفقت ہمیشہ میرے سر پر رہا اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے موسیقی 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 میری مرشاتگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہے نابندی میٹرک کے بعد آگے پڑھنے کی بات ہوئی جس کی والد صاحب نے کوئی حسن عبضائی نہیں کی کیونکہ گھر کے اخراجات اور معاملات ایسے نہیں تھے ان دنوں لوگ مجھے ہر جگہ عزت بھی دیتے تھے اور آگے کی تعلیمی منصوبوں پر بات چیت بھی کرتے تھے مگر یہ سب کچھ گھر کے باہر ہوتا تھا میرے آگے نہ پڑھنے کے اظہار پر گاؤں کے کچھ لوگوں نے میرے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری لینے کی بھی بات کی تھی جن میں میرے والد صاحب کے دوست شہبر خان کے والد علی اکبر کا کابی تھے مگر مسئلہ صرف میری تعلیم کا نہیں تھا گھر کے اندر میں ایک ایسا شخص تھا جس کو کچھ لکڑیاں اور گاس لانے اور اپنے چچا کے ساتھ کہتوں میں گوڑی اور پاکی کام کرنے کے علاوہ کچھ اور کام بھی کرنا چاہیئے تھا تاکہ گھر کے مسائل حل ہوتے کئی مہینوں اس تناؤں میں گزرے گھر میں مجھے اپنا آپ یوں لگتا تھا جیسے کوئی گائے جو گھر میں رہتی ہو کاتی پیتی ہو لیکن دودھ نہ دیتی ہو سال کے آخری مہینوں میں امبیلہ مردان روٹ کو چھوڑا کرنے کا کام شروع ہوا یہ بس انسانی ہاتھوں سے پہاڑ کودنے کا کام تھا ہمارے گاؤں کے اکثر لوگ یہاں پر کام کر رہے تھے اور میں بھی ان میں شامل تھا دسمبر 1989 کا کوئی دن ہوگا میں ایک آہنی صلاح کی مدد سے پندرہ بیس پٹ انچائی پر ایک پتر نکال رہا تھا اور زمین پیچھے سے سرگ گئی اور میں پتروں کے ملبے سمیت روٹ پر آگی رہا دول اٹھی اور سارے لوگ اللہ سے خیر مانگتے ہوئے دوڑ کر پہنچ گئے ان میں سے میرے والد بھی شامل تھے جو ان دنوں ہم سب کے سپروائزر تھے دول چھٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ میں اس آہنی صلاح سمیت ایک پتر پر سیدھا کڑا تھا اور خدا کے فضل سے کوئی خراش تک نہیں آئی تھی سب نے اللہ کا شکر ادا کیا والد صاحب کو مبارک بات دی اور کچھ مگوا کر لوگوں میں تقسیم بھی کیا گیا میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ آج اس پہاڑ پر کام کرنے کا یہ میرے آخری دن ہے یہ واقعہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جتنا میں سوچ سکتا تھا جتنی میں پلاننگ کر سکتا تھا وہ پلاننگ میں نے کر لی تھی مجھے روڑی سکر سے آئے ہوئے ایک مہمان گاؤں میں ملے تھے جو کل واپس جا رہے تھے میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ پہلے روڑی میں رہائش پذیر اپنے گاؤں والوں کے پاس چلا جاؤں گا اور پھر آگے کراچی چلا جاؤں گا کراچی جا کر ڈرائیونگ سیکھوں گا اور پھر کوئی گاڑی چلاوں گا یہ میری پلاننگ اور سوچ کی حد تھی صبح صویرے میں نے خاموشی سے والدہ کے رکے ہوئے پیسے سندوق سے نکالے اور امبیلہ کے بس سٹاپ پر اسی بس میں پہنچ گیا جس میں وہ مہمان بھی سوار تھا احتیاطاً مہمان کو میں نے صرف نوشہرہ تک جانے کا بتایا تھا کیونکہ وہ یہ بات کسی کو بتا کر والد صاحب تک بھی پہنچا سکتا تھا نوشہرہ پہنچ کر میں نے اس کو بتائے کہ میں ایک ضروری کام سے روڑی جا رہا ہوں ہم نوشہرہ ریلویسٹریشن سے کراچی جانے والی ٹرین میں بیٹھ گئے اور اگلے دن روڑی پہنچ گئے ایک دو دن گاؤں کے لوگوں کے ساتھ رہا انہوں نے بہت خیال رکھا اور مشورہ دیا کہ ادھر ہی کوئی کام کر لو ایک آدھا دن ایک سگرٹ پیروش کے دکان پر بھی لگایا لیکن مجھے وہ کام پسند نہیں آیا اس دوران مجھے ایک ٹرک ڈرائبر ملا جو اپنے لئے کلینر ڈون رہا تھا ایک واقع کار کے ذریعے بات کر کے میں اس کے ساتھ ٹرک پر چلا گیا ذہن میں یہی تھا کہ شاید اس طرح ڈرائبنگ سیکھ لوں گا ٹرک ڈرائبر ایک اڈیر عمر ایک شخص تھا جسے نین بلکل نہیں آتی تھی تین چار دن وہ مسلسل ڈرائبنگ کرتا رہا اور مجھے مشکل چار گھنٹے بھی نین کو نہیں ملے سکر سے رہیم یار خان وہاں سے ملتان وہاں سے صادق آباد پتہ نہیں کہا میں صرف یہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ پھر سکر پہنچے تو میں سے خدافیس کہہ دوں اور کراچی چل جاؤں پل آخر سکر سے کوئی پچاس کلومیٹر دور ملتان کی طرف سے میں نے ٹرک کو خدافیس کہا اور ایک بس میں سوار ہو گیا جس پر سکر لکھا ہوا تھا سکر ریلویس ٹیشن سے ٹرین میں بیٹا اور کراچی میں لانڈی ریلویس ٹیشن پر پہنچ گیا اس وقت رات کے دو بج رہے تھے رکشہ لے کر گلہمت ٹکسٹائل میلز کے سامنے پہنچا ایک چائے کی ہوتل میں بیٹھ کر چائے پھی اور وہی بیٹے بیٹے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا ہوتل والے نے بتایا تاکہ تمہارے گاؤں کے لوگ روزانہ ادھر آتے ہیں کوئی نہ کوئی ادھر آ ہی جائے گا ہم نوز بین یوزی دل شاہ لرزگی رہے زیگہ دائی بین یازی زیم قوم من چی پرسی بتل اسم دل دسیرم زیم قوم من چی پرسی بتل اسم دل دسیرم نہ نشیب من نشیب نہ فراز من فرازی سمجھتے ہیں نادا اسے بے صبح اُبرتا ہے مٹ مٹ کے نقشِ حیات صبح صویرے جس شخص سے میرا تعریف ہوا تھا وہ نصیر خان تھا جس کا تعلق ہمارے گاؤں سے تھا اور کچھ عرصہ پہلے کراچی آیا تھا اس کے ساتھ میں اپنے گاؤں والوں کے رہائشی علاقے میں چلا گیا جو حیلیہ مسلم آباد کا علونی کا آخری حصہ تھا یہ وہ زمانہ تھا جب اس علاقے میں کپڑے کی ملوں میں کام کرنے والے لوگ جھومپڑیوں میں رہتے تھے کچھ کچھ جگہوں پر سمنٹ کے سنگل بلاک اور جستی چادروں کے عارضی گھر بننے لگے تھے چھولہ جلانے کے لئے کیکر کی لکریہ لائی جاتی تھی یا پھر مٹی کے تیل والے سٹو جلائی جاتے تھے یہاں پر ہمارے گھر کے بڑے اور گاؤں کے اس وقت کے بزرگ خیم رسول کاکہ تھے جو مجھ سمیت سب لوگوں کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتے تھے ان کی بلائی کا سوچتے تھے اچھی بری بات کا بتاتے ہیں آنے جانے پر پابندیوں کام کی تقسیم اور ذمہ داریوں پر عمل درامت کراتے بلکل گاؤں ہی کی طرح کا نظام تھا جس میں ہر شخص اپنی عزت چھوٹے بڑے کے خیال اور رک رکاؤ موجود تھا اس وقت تفریح کے لئے لوگ یا تو ریڑی نامی ساحلی گاؤں کے پہاڑوں پر یا اس سے آگے سمندری ساحل پر گھومنے جاتے تھے یا پھر ہسپتال چورنگی کے گاس پر بیٹھ کر گپ شپ لگاتے تھے ہمارا علاقے کے اکثر لوگ گلہ احمد ٹکسائل ملز کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے تھے کچھ دن جاب کے سلسلے میں مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ انیس سو اناسی میں میری عمر سولہ سال تھی اور ملز میں کام کرنے کے لئے کم از کام عمر سترہ سال ہونی چاہیئے تھی برحال جنوری انیس سو اسی میں سال سے سال کا حساب لگا کر اور مہینوں کو نظر انداز کر کے میری لئے گنجائش نکال لی گئی ہمارے جاننے والوں نے کوالیٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ میں میری جاب کی بات کی تھی اور جنوری انیس سو اسی میں میں نے ویونگ میں کوالیٹی انسپیکٹر کے طور پر کام شروع کیا ڈپارٹمنٹ میں زیادہ تر کراچی کے اردو سپیکنگ لوگ تھے جو بہت مددگار اور خیرخواہ تھے ہوائلی دنوں میں انہوں نے میری ہر حد سے زیادہ مدد کی کام کے طریقے سمجھائے حتیٰ کہ اپنے گریلو تقریبات اور تفریحات میں بھی شامل رکھا خادر صاحب ہمارے منیجر تھے اللہ ان کی معافرت فرمائے اور جنت میں جگہ تھا فرمائے ان کے اسسسٹنٹ انگرام صاحب بھی انتہائی محنتی قابل اور مدبر شخص تھے اگرچہ مستقل تنخواہ کا ایک ذریعہ بن گیا تھا مگر والد صاحب کے خیال میں ان کو اب بھی ہماری مدد کرنی چاہیئے تھی اس لئے غالباً اگست انیس سو اسی میں وہ بھی کراچی آگئے اس دوران میں مجھے ایک اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا میں نے سین پیٹرکس ٹیکنیکل سکول میں شام کے وقت میں الیکٹرکل ٹکنالوجی کا کورس جائن کیا تھا میرے والد صاحب سختی سے اس کے مخالفت کرتے رہے بلکہ ایک موقع پر تو دمکی بھی دی کہ اگر تم سکول گئے تو ٹانگیں توڑ دوں گا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کس کی وجہ کیا تھی حالانکہ والد صاحب پڑھائی کے خلاف بالکل نہیں تھے بہرحال یہ ایک حقیقت تھی جو اب گزر چکی ہے سکول تمہیں پھر بھی چھپ کر باقیدگی سے جاتا رہا بس کم بجٹ ہونے کی وجہ سے زندگی ذرا سخت ہو گئی تھی اس کی مثال یہ ہے کہ پچاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ایک رات قائد آباد سے گرد تک پیدل آنا پڑا ہوا یہ کہ کلاس ختم ہونے کے بعد میں صدر سے سولہ ڈی کی روٹ کے بس میں بیٹھنے کی وجہ سے غلطی سے سولہ ای میں بیٹھ گیا تھا پچاس پیسے کا ٹکٹ تھا جو دے دیا راستے میں جب پتا چلا کہ یہ بس قائد آباد سے آگے بینس کالو نہیں جائے گی تو میں وہاں اتر گیا قائد آباد میں میرے ایک دوست کے بھائیوں کی دکان تھی میں ان سے ملنے گیا اور سوچا کہ ان سے بس کے لیے ٹکٹ کے پیسے کرز لے لو مگر بات نہیں کر سکا حالانکہ انہوں نے مجھے چائے پھلائی اور بسکٹ بھی کلائی جو بس کے ٹکٹ کے پیسے سے کہیں زیادہ تھے مگر قسمت میں پیدل لکھا تھا تو پیدل چلا گیا کراچی میں قیام کے دوران میں کرکٹ کلتا تھا اور اس کھیل سے متعلق لڑائی جگڑوں میں بھی باقیدہ حصہ لیتا تھا اس حوالے سے میرے ایک خاص مقام تھا تین لڑکوں کی فوج کے ساتھ کسی میدان میں گستا تو تیس لڑکوں والے گراؤن پر قبضہ کر لیتا بس صرف یہ دشواری ہوتی تھی کہ زبردستی ہتیائے گئے گراؤن میں اپنے بائی اور کزنز کے علاوہ کوئی اور ہمارے ساتھ کلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اس لیے یہ زبردستی والی حکمت عملی جلد ہی پھلاپ ہو گئی کرکٹ دن رات میرے حساب پر سوار رہتی یہاں تک کہ گراؤن کے قریب کوئی جنازہ بھی دیکھتا تو کسی ساتھی کو بیچتا کہ معلوم کرو کسی جاننے والے کا جنازہ تو نہیں اگر اس نے دور سے اشارہ کر کے بتا دیا کہ کرکٹ جاری رکھو یہ کوئی اور ہے تو میں کل جاری رکھتا یہ تھی ہماری کرکٹ کی شوق کی حالت دو اور معاملات ایسے تھے جو اب میرے خیال میں غیر ضروری تھے ایک تو بی ڈیوٹی کے دوران میں اور میرا ایک دوست عزیز مسلم آباد اور بلال کالونی کی بلبلیوں میں اپنے آپ کو گم کرنے کے مہم پر نکلتے تھے لیکن جلد ہی کسی جانی پہچانی جگہ پہنچ کر ناکام ہو جاتے دوسری بات عزیز ہی کی مجلس میں ہم لوگ بلاوجہ لڑائیاں مول لیتے تھے اور پچاس فیصد جگڑوں میں قدرتی طور پر اپنی پٹائی کروالے تھے اگر آسانی سے کوئی جگڑے پر آمادہ نہ ہوتا تو ہم منی بس میں چڑ جاتے کچھ دیر کے بعد ڈرائیور کے قریب جا کر دیکھتے کہ اس بس میں کس قسم کا گیر بکس لگا ہوا ہے اگر لیور والا ہوتا تو ہم اتر کر سٹیرنگ والے گیر بکس کی بس میں جانے کا کہتے اور اگر سٹیرنگ والا ہوتا تو لیور والے کی تعریب کرتے کہ وہ زیادہ تیز چلتی ہیں اس قسم کے حالات کا سامنا کرا کر ہم کسی نہ کسی کو لڑنے پر آمادہ کر ہی لیتے تھے اور پھر وہی ففٹی ففٹی پٹھائی والی بات ہوتی الیکٹرکل کا کورس مکمل کرنے کے بعد میں نے چھوٹے مٹھے کاموں کے لیے تری سٹار الیکٹرکل ورکس کے نام سے ایک دکان کو لی تھی جس میں ملز کی ڈیوٹی کے بعد کام کرتا تھا یہ زیادہ تر پنکوں کی مرمت وائنڈنگ وغیرہ کا کام ہوتا تھا فائدہ بھی ہوتا تھا مگر میری قادت کی وجہ سے بظاہر نقصان بھی ہوتا رہا یہ اچھی یا بری عادت کہ میں مروت میں گاہ کو کہہ دیتا ہوں کہ رہنے میں پیسے چھوڑیں یہ عادت اب بھی موجود ہے اس طرح مروت میں کہہ کر کہ پیسے چھوڑیں اکثر بزرگ سن کر یہ اپنا پنکہ اٹھا کر دعا دیتا ہوا چلا جاتا مجھے اس میں لگائے ہوئے سامان کے پیسے بعد میں سپلائر کو دینے پڑتے مگر یہ میری ایک ایسی عادت ہے جو اب بھی نہیں گئی اس کی وجہ سے میں اس کے علاوہ میں نیچرل لوکیشنز پر پروٹوگرافی کا بھی کام کرتا تھا اور اچھے خاصے پیسے کا ماہ لیتا تھا اس زمانے میں پروٹوگرافی ایک ٹیکنیکل کام تھا اور کیمرے کی بہت ساری سیٹنگز جاننے اور مختلف فلموں پر تجربات کرنے کے بعد کوئی شارپ اور صاف ستری تصویر بنا سکتا تھا میں ان لوگوں میں ساتھا جو اچھے کام کے پیسے لیتے تھے نومبر 1983 تک تھی سب کچھ چل رہا تھا مگر میرا دل پھر بھی یہاں سے باگنے کو بیتاب تھا اس دفعہ ایران باگنے کا پلان بنا کراچی میں موجود گاؤں کے ایک بزرگ زوتخان کاکہ سے ایران کی ساری معلومات حاصل کی جس میں راستہ طریقہ کار رہن سہن اور پاکستانیوں کے رہنے کے علاقے سب شامل تھے ملس سے چھپکے سے استعفہ دے دیا دکان خاموسی سے بیچ دی اور روانگی کے لیے ایک بریف کیس تیار کر کے دکان میں رکھ لیا تین قریبی دوستوں کے ساتھ آخری لنچ کیا اور میرے چلے جانے کے بعد خبر بریک کرنے کی تفصیلات پہ کی اور پھر لانڈی ریلویسٹیشن سے بولان میل کے ذریعے کوئٹا کی طرف روانہ ہو گیا موسیقا 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 موسیقی موسیقی